دعا کی بہت زیادہ منت اور قوشوں کی بدولت آخر یہ سچ سامنے آئے ہی گیا کہ نشیرون کے بھائی کے قتل کے پیچھے کشمالا کا ہی ہاتھ ہے کشمالا نے ہی اس کا قتل کیا ہے کیونکہ کشمالا اس سے نفرت کرتی تھی اور نشیرون سے محبت کرتی تھی اور اس کے ساتھ رہنا چاہتی تھی اس کو پانے کی کھاتی اس نے اپنے شوہر کا قتل کر دیا تاکہ وہ نشیرون کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر سکے مگر یہ بات سچ ہے کہ جب خدا دیتا ہے تو نیت دیکھ کر دیتا ہے اس طرح کشمالا کے ساتھ بھی ہوا اور جب انسان کسی کے ساتھ پورا کرتا ہے تو زیادہ اور اسوائی کے علاوہ کچھ نہیں ملتا ویورز دعا اپنے اوپر لگے ہوئے زمار اور سب کے سامنے خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے سفراز کے ساتھ میل جون بڑھاتی ہے تاکہ اسے کوئی سراغ مل سکے اور اسے سچائی کا پتہ چل سکے تو اس کے یہ کوشش کامیاب ہو جاتی ہے جب وہ سرخواہ سے ملتی ہے تو کشمالا کے وائس میسی جاتے ہیں جسے دعا نہ سی ریڈ کرتی ہے بلکہ وہ اپنے نمبر پر سینٹ بھی کر دیتی ہے تاکہ وہ نشیرما اور باقی سب گھر والوں کو سنا کر خود کو سچا اور کشمالا کو بھی نکاب کر سکے اور کشمالا کا چہرے کا نکاب سب کے سامنے پھول جائے تو دعا جب نشیرما کے گھر جاتی ہے اور اپنے مبائل سب وائس میسی ج سب کے سامنے سناتی ہے تو سب سن کر حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے ہم دعا کو گناہگار اور یوٹا سمجھتے رہے حالانکہ اس میں ساری گلدی کشمالا کی ہے اور سب اس کا اگیا دھرا ہے باقی سب باتیں تو قابلے برداشت تھیں اگر وہ اس بات کو حضم نہیں کر سکتے تھے کہ کشمالا نے نہ صرف ان کے ایک بیٹے کو جان سے قتل کیا ہے بلکہ دوسرے کی بھی جان لینے کی کوشش کی ہے تاکہ دعا کو اس کی زندگی سے نکال سکے اور خود اس کے ساتھ ہنسی خوشی رہ سکے ویورز آئے مالی اپیسوٹ میں آپ کو یہ سب کچھ دیکھنے کو ملے گا اور آپ یہ دیکھیں گے کہ کس طرح دعا یہ سب کچھ کرتی ہے اور سب کے سامنے خود کو سچا ثابت کرے گی کیسے کشمالا کا راب سب کے سامنے فاش کرے گی کیسے سب کے سامنے اس کے چہرے کو بھی نکاب کرے گی اور اس کا راز فاش کرے گی